جائیں دوستو اندے ماترہ سال کی پانچوی فلم ہی اکشے کمار کی جس کا گنام ہے رام سیتو اوویس سی بات ہے اس موی کو لے کر کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی تھی پہلا ہائپ کا قارن موی کا کانٹنٹ نہیں تھا پہلا ہائپ کا قارن یہ تھا کہ ایک ہی سال میں اکشے کمار نے پانچ مویز دے دی ہیں اور اس کے اوپر بھی سونے پہ سوہاگا یا کریلے پر نیم چوڑا جو بھی آپ کو بولنا ہے بولنے لیکن اکشے کی پچھلی چار فلمیں فلاوپ رہی تھی سوریونشی جو کی لاسٹر دیپا والی پر ریلیز ہوئی تھی اس نے پہلے ہی دن 26 کروڑ کا بزنس کیا تھا اس کے بعد ان کی بچن پانڈے، رکشا بندن، سمرار پتی راج، کٹ پتلی لگ بگ لگ بگ فلاوپ ہی رہے لگ بگ لگ بگ بھی اس لیے بولنا ہے کہ کٹ پتلی اوٹیٹی پر ریلیز ہوئی تھی تو اس کے آنکھڑوں کے بارے میں تو آپ کیا ہی بول سکتے ہیں تو یہاں پر اکشے کمار کی یہ پانچویں فلم تھی اور سال کی آخری کوشش تھی جس کے گتروں وہ درشکوں کے دلوں میں ایک بار فیرس اپنی جگے بنا سکتے تھے کئی جنگوں سے خبریں آئیں کہ بھئی لوگوں کو موی پسند آئی ہے ایسا نہیں کہ لوگوں موی پسند نہیں آئی لیکن میرے حساب سے جو اس کے بعد کے دنوں کا کلیکشن رہتا ہے وہ بہت اتک تائے کرتا ہے کہ اس موی کا بھوشش کیا ہونے والا ہے اس موی کے لئے اکشے کمار نے موٹی فیس لیے یہ تو سبی کو پتا ہی ہے اور پروفٹ میں شیئر ہو لیتے ہیں یہ بھی جگ جاہد ہے تو ایسے میں اس موی کو اوٹیٹی اور سیٹلائٹ ڈیٹس کو پہلے ہی بیچ دیا گیا ہے تو اس سے جو موٹی رقم آئی ہے وہ تو پہلی سیٹل ہو چکی تو اس موی کا زیادہ کچھ معنی بچے نہیں ہے کہ یہ تھیٹرز میں لوگوں کو ہٹ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے اگر اس نے امنا کلیکشن ریکوڑ نہیں بھی کیا تو بھی یہ ہٹ بن جائے گی ایسے میں پہلے دن کا کلیکشن جب پندرہ کروڑ نکل کر سامنے آیا تو میکرز کو ایک صاف اندازہ مل گیا تھا کہ اگر یہ مووی اسی سے سو کروڑ بھی کمار لیتی ہے تو اوبیسی بات ہے یہ مووی ان کے لئے کام کر جائے گی مطلب کلیکشن تو ریکوڑ ہو گیا اگر یہاں پہ گھاٹا ہوگا تو ہوگا صرف اوٹس کے ساتھ وطرک ہوگا جنہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا کیونکہ بھی اوٹی ٹی اور سٹیلائٹ ریٹس بیچ کر تو ویسے ہی پہلے کمانے والے کمان کے بیٹھ چکے ہیں تو اب ایسے میں دوسر دن کا جو کلیکشن نکل کر سامنے آیا ہے وہ رام سیتو کی نئیہ کو ڈبانے والا ہے مطلب جس طریقے سے اس کے کلیکشن میں تیس پرسنٹ کے گراؤٹ دیکھنے کے لئے ملی ہے یہ اپنے آپ میں ایک چوکانے والی بات ہے کیونکہ یہ فیسٹیول ویک چل رہا ہے تو ایسے میں دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے کئی لوگوں کے حالانکہ یہ بھی کہنا ہے کہ اس مووی کا اثر کہیں نہ کہیں دوسرے کارنوں سے انہیں گوڑ دھنہ نکوٹ کی پوجہ تھی کئی ساری جگہوں پر اس کے کارن بھی اثر پڑا ہے لیکن پھر بھی یہ کلیکشن کافی گرہ ہے فلم رام سیتو کا لوگوں کو لمبے سمجھ سے انتظار تھا دیپا والی کے دوسر دن ریلیز ہوئی یکشے کمار کی یہ فلم درشکوں کی امیدوں پر کھری اترتی نظر نہیں آ رہی پہلے دن عوصت سے کم کمائی کے بعد اب فلم کے دوسرے دن کے آکڑے بھی سامنے آ چکے تو ذرا اسی بارے میں جان لیتے ہیں کہ ٹکٹ کھڑکی بار فلم کا پردرشن کیسا رہا ہے رام سیتو نے جہاں پہلے دن سوا پندرہ کروڑ پر کمائی کری تھی فلم کے بڑے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس کلیکشن کو ٹھیک نہیں مانا جا سکتا منگلوار کو ہندی بھادشاہ میں یہ فلم نے کل پندرہ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا وہیں ساؤتھ میں بھی یہ فلم اتنی کامیاب ہوتی دیکھ نہیں رہی تیلگو اور تمیل بھادشاہ میں بھی پہلے دن کا فلم کا پردرشن کافی خراب رہا اس فلم نے اوپننگ ڈیو پر تیلگو میں چار لاکھ اور تمیل میں محض ایک لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا رام سیتو کے دوسرے دن کے کلیکشن کی بات کرے تو بدوار کو ٹکٹ کھڑکی پر فلم کے کلیکشن نے بھاری گرابت درج کری گئی شروعاتی آگڑوں کے مطابق فلم نے دوسرے دن ماتر دس کروڑ روپے کلیکشن کیا ہے اب یہاں پر ماتر اس لیے کہنا ہوں کہ کانتارا نے اپنے ریلیس کے چھبیس و دن آٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا اب اسی سندہ دل آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ فلم کے کلیکشن اب پچیس کروڑ پر پہنچ چکا ہے اکشے کمار جیسے سوپر سٹار کی فلم کا دو دن میں اتنا کم کلیکشن واقعی میں چوک آنے والا ہے فلم کے سٹارگاست کی بات کریں تو اکشے کے علاوہ رام سیتو میں جیکلی نسرت بھروچہ ستدیو شبھم اور ناصر آدھی نے کام کیا ہے فلم کے لیکھا کا اندردشک عوشیخ شرما ہے اس سے پہلے عوشیخ نے سال دوزار بیس میں فلم سورس پر منگل بھاری کنڈردشن کیا تھا فلم منوج باچ پر دل جی دوسانج اور فاطمہ سنہ شیخ جیسے کلیکار نظر آئے تھے حالانکہ باکس آورس پر ان کی یہ فلم کمال نہیں دکھا سکی تھی اب یہاں پر اگر آپ لوگی بولیں گے کہ یار کمپیرزن کرنا تو گلت ہوتا ہے تو یار میں اس کمپیرزن گلت کیوں نہیں مانتا ہوں میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں دیکھئے اگر آپ بات کریں گے کانتا راکھی تو اس کا بجٹ دیکھی ہے پندرہ کروڑ کا بجٹ ہے تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کہانی کے اوپر فلمانکن کے اوپر کلاکاروں کے اوپر ہر ایک چیز کے اوپر ڈیٹیلنگ میں جتنا کام کیا ہے اتنا کام آپ دیکھیں گے کہ بولیوڈ والے آج کل کرتے نہیں ہیں اسی لئے سنجدت کا بھی کچھ جنوں پہلے بیان آیا تھا کہ بھئی اب وہ بھی ساؤتھ کی طرف جانے لگے ہیں کیوں؟ کیونکہ بولیوڈ کا فلمیکرز اتنے اچھے سا موویز بناتے نہیں ہیں آج کی ریٹ میں ایک ٹرنڈ جل پڑا ہے وہ ٹرنڈ کیا ہے؟ کہ آپ ایک کسی بڑے سپرسٹار کو لیجی ایک بڑے سپرسٹار کو جس کی فین فالوئنگ اچھی کاسی ہو اس کو ایک موٹی فیز دیجی پچاس سے سو کروڑ روپے آپ اس کو فیز دیجی اس کے بعد دس سے بارہ کروڑ پندرہ کروڑ روپے لگائیے آپ باقی کی مووی بنانے میں اور کلاکاروں کی فیز میں اب اوویسی بات ہے جو آپ اتنے بڑے کلاکار کو لے کر مووی بنا رہے ہیں تو آپ نے کہانی پر کیا ہی دھیان دیا ہوگی تو کہانی کوئی معنی نہیں رکھتی تو ایسے میں اس مووی کو بیچ دیے جاتا ہے ایک سو پچیس کروڑ سے دیڑ سو کروڑ روپے کے بیچ میں اوٹی ٹی پر دیجیٹال رائٹس اور سیٹلائٹس بیچ دیے جاتے ہیں ایسے میں وہ مووی ایک طرح سے اپنی لاغت کا دس سے پندرہ کروڑ پر نکال لیتی ہے اب اس کے بعد اس مووی کو سیٹلائٹس میں ریلیز کیا جاتا ہے وہاں سے بھی تھوڑی بہت کمائی تو ہوئی جاتی ہے ڈسٹریبیٹرز کو گھاٹا ضرور ہوتا ہے لیکن آج کی ریٹ میں یہی ایک ٹرنڈ بن چکا ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے بڑے فلمیکرز اور بڑے ستاروں کی جو موویز آ رہی ہیں ان موویز میں وہ دم ہی نہیں رہتا اور لوگ بار بار یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ سب ساؤت کی موویز اتنی اچھی بن سکتی ہے تو کیا بولیوڈ کے پاس کہانی لکھنے والے نہیں ہیں ایسا سمبہ بھی نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ سب لوگوں نے ایک آسان راستہ چن لیا ہے آسان راستہ پیسے بنانے کا اگر سو کروڑ لگا کے دس کروڑ روپے کما ہی رہے ہیں تو کیا ہی دکت ہے مہی دس پرسنٹ تو کما ہی رہے ہیں اور وہیں اگر ہم بات کریں اکشا کمار جائے سوپر سٹار کی تو یہ تو چالیس پچاس دن میں ایک مووی کمپلیٹ کر دیتے ہیں باقی کا بچا ہوا کام تین سے چار دوہین مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان کا جو پوسٹ پروڈکشن کا کام رہتا ہے تو ایسے میں اگر پانچ سے چھ مہینے میں ایک مووی بن کے تیار ہو رہی ہے اور وہ مووی آپ کو بننے کے بعد دس سے پندر کروڑ روپے کما کے دے رہی ہے تو کیا غلط ہے آپ بتائیے آپ کا کہنا اس بارے مجھے کمنٹ کر کے میری سیڈیو پھر آپ نہیں جائے ہیں جائے پا